اچھا باقی تین چیزیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کا جو ہے پولٹیکل نظام خلافت انعلا منحاجن نبوہ نبی پاکس نے حدیث اور فرمادیہ کو رد نہیں کر سکتا کوئی ہے تو آکر رد کر دے یہ ایک نظام ہے وائس جرنسی قرآن صورت الباقرہ میں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں خلیفہ بنایا آدم اور پھر تمہیں ہادتوں گا ہدایت اس پر چلتے رہنا مطلب وائس رہا اللہ کے ریپریزنٹیٹیف پس اتنی سی بات ہے اس ورڈ کو انہوں نے ہوا بنایا جان کے کافروں نے تو وہ پتا تھا کہ یہ نظام ہے یہ نظام سے کنوٹیٹ کرتا ہے انہوں نے اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ بیٹ گندہ 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 کر کے لوگ کو ڈرا دی اس ورڈ سے کوئی یہ ورڈ کتا خطناک ہے کوئی ایسا ورڈ بولے گا تو اس پر ڈاؤٹ ہو جو کچھ بھی نہیں اس ورڈ کرنے ریپریزنٹیٹیو ہے وائس رائے جساہ کون وکٹوریا عوضی تھی اور اس کا ایک وائس رائے جو اتر ہے انڈیا میں ہوتا تھا وائس رائے ہے وہی ورڈ عربی میں اس کو خلیفہ بولتی اس میں منصلا کیا اتنا رولا کیوں ڈالتے ہو رولا یہاں ہے تمہارے فطرت میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے یہ دینجرس ہے قرآن بھرا پڑا ہے اس ورڈ سے تو پھر دوسری بات سننا اسلام کا ایکنومکل نظام بیت المال نظام کوئی سود کوئی انٹرسٹ کوئی یوزری نہیں سبحان اللہ بات کی ختم اور دی گراؤنڈز سپیکیولیشن اور دی گراؤنڈز اور فتنہ جس نے بھی آپ کہلیں کہ فالس ریکس ایکنومکل جساں میرے فور کارڈینل پرنسیپلز بتائی تھے کہ جورپ کے اندر کیسے جو ہے ایکنومک سسٹم چلتا ہے لیبیڈو کی بیس پہ گیمبلنگ کی بیس پہ انٹوکسیکنٹس کی بیس کی اوپر یوزری انٹرسٹ کی بیس کے اوپر بینک کی یہ سارا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات میں ختم کر دیا یہ ایکنومکل سسٹم سب ختم اور ایک اسلام کا سسٹم کہ زکاة دھائی ریشو پہ لی جائے گی پچاسی گرام گولڈ کے زیادہ جو ہوں گے اور زبردستی لی جائے گی اور بیعت المال کا نظام ہوگا ہر بندے کو اس کا حق ملے گا اسلام کے دور میں تو حضرت عمر فاروق کے دور میں تو مسلمان بچے کا وظیفہ لگ جاتا تھا کیا بات کر دیں آج تو مسلمان بچہ بھی جارہ سودھ اور ٹیکس کے ساتھ نکلتے ہیں باتیں کرتے ہیں دین کی ہم لوگ یہ کر دیں گے ہم لوگ وہ کر دیں گے اسرانی ہوتا ہے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا پڑھو پہلے دین کو تو پڑھو انسپیریشن دین سے لو لوگوں سے نہ لو آئی ایم ایف سے انسپیریشن نہ لو فرانا جو ہے گورا جو تھا اس نے کیا کہا اس کی ایڈم سمیس کی انسپیریشن مطلو اپنے نبی عربی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپیریشن حاصل کرو اچھا پھر تیسرا سوشل اٹل نازل نظام وہ جو شریعہ لاؤ ہے چور کے ہاتھ کٹو زانی کو سزا ملے گی ڈوز اور ڈوٹس کا پورا ایک لسٹ دی گئی ہے تاکہ معاشرہ انٹیکٹ رہے کس طرح رہے گا انٹیکٹ جب ایک نظام ہوں گا سوشل قوانین ہوں گے آج کے سوشل قوانین کس کے فالو ہو رہے ہیں وہی گوروں کے چھوڑے میں سیکشن پینل کور فلانا کور تو میں کون ہوتا ہے یہ میں کون ہوتا ہے کہ میں قانون آج کہتے ہیں جی گیگ جو ہے ہومو سیکشوالیٹی وہ جائز ہے تو یہ قوانین کون بنا رہا ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا مسلمان چور کا آت کٹے گا اوہ اسلام کے تازالے میں تم انسانوں کو ڈنگر بنائی جو جانور بنائی جو حیوان بنائی جو بتری مخلوق بنا دو سور کی طرح بنا دو ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اسلام ہیسی کو بات اسلام میں نہ بات کرے شریعت لا شریعت لا ایسے بولتی ہیں عورتیں کی امریکن شریعت اللہ we don't need it وہ تمہیں چوبتا ہے لیکن وہ تمہیں ٹھیک ہے کہ دھروں میں جاؤ تمہاری اپنی بیٹیاں سکی اور نہیں تمہارے باپ کے ساتھ جب یہ اسلام ان تین چیزوں پر بن جائے اکنامیکل لاؤز میں اسلام کا نظام مہ جائے یہ سودی بینکنگ سسٹم چلا جائے سوشل لاؤز ایک شریعہ لاؤ قوانین میں ٹوٹل جسٹس پروائیڈ ہوگی ایک ہر ایک کو ہر مذہب کو جسٹس اسلام کی ریاست میں پروائیڈ ہوگی حضرت عمر فہروق رضی اللہ کا اگل دیکھیں ایک یہودی بڑھا تھا بھیک مانگ رہا تھا حضرت عمر نے کہا کہ یہ بڑھا کیوں بھیک مانگ رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بندہ ہمیں ساری عمر ہمیں جزیہ دی اور آج یہ بھیک مانگ رہا ہے اس کا وظیفہ لگاؤ یہ ہے حضرت عمر یہ ہے اسلام انہوں نے فرمایا تھا کہ فراق سے لے کے دوسرے ریور تک اگر کوئی پیاسا کتہ بھی مارا تو عمر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا کیا بات کرتے ہیں یہ نظام وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نظام ہوں جس پہ کپیٹللسٹ کرانچ کریں پھر ہم ایسے نیو گورنمنٹ سسٹم بنائیں ایسا سسٹم بنائیں کہ جس پہ سارے مذہب جو ہے نا نچوڑ کے ایک نا دینِ الہی بنا دیں اور اس کے بعد جتنے آپ اس میں رائٹس ریچول لڑتے رہو لیکن وہ جو نظام والے مذہب ہے ایک اسلام اس نظام کو کینسل کرتا وہ تین چیزوں کینسل کرتا نظام ہے ہی بلکل ٹھیک نظام ہے اس کے علاوہ تو کوئی نظام ہی نہیں تھا دنیا تو چلی ہے ایسی رہذا آدم نے بھی یہ چلایا تھا ابھی تک یہ چلا کیوں روتے کیوں یہ ہے سارا اصل میں مسئلہ یہ آج کا ایجوکے کرنے کا لیکچر جو ہے ایجوکیٹ یہی کرنے کا پوائنٹ ہے کہ اسلام کے جو پہلے تین چیزیں ہیں نا بلیف ہو گیا پریئرز ہو گی عقیدہ عقیدہ اور عبادات کا طریقہ اور رائٹس اور ریچول یہ تمام مذہب میں وجود ہیں اپنے اپنے طریقے پر اضافائی سوشو پولٹیک اور اکنومک سسٹم صرف اسلام کے پاس ہے جب یہ چھے چیزیں جڑتی ہیں تو پھر بنتا ہے اند دینا اندلائل اسلام مذہب ورڈ نہ حدیثوں میں میں نے کبھی پڑھا ہے اگر کوئی کسی شخص کو پتا ہے تو مجھے آکے ایڈوکیٹ کریں کہ مذہب ورڈ حدیث میں کہاں نبی نے یوز کیا مذہب کا کونسپٹ نبی کو کہاں کہ اس دور میں کس صحابے کو پتا تھا صحابی کو پتا تھا کہ جی مذہب بھی کوئی نام کی چیز ہے یہ تو فقی اسطلاحات میں استعمال ہوا ہے جب فقہ ایک develop ہوئی ہے science of فقہ jurisprudence اس میں یہ مذہب اور مسلک کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اسلام کے اندر تو اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ تو جب مغلوب ہو گیا تو بھی لوگ جاہرہ دب گئے پھر ظاہرہ عبادت تو کرنی ہے اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگر آپ کی کوئی ریاست نہیں تو عبادت چھوڑ دوں تو کرنی کڑے گی ہر جگہ کرنی ہے لیکن اس کی ایڈوکیشن اور ایٹیٹیوٹ کی کریکشن کی بھی تو ضرورت ہے آج ہم کریکشن ہی نہیں کر رہے ہم سمجھتے ہیں یہی ہے بس اسلام تو میں یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ جب ایڈوکیٹ کرو گے کوئی پودا کوئی بیچ بوگے تو درخت اگنا شروع ہوگا بیچ نہیں بونا تو عبادت ختم ہوگی ہم ایڈوکیٹ کرو لوگوں کے بس ہو گئے بہت ہو گئے میں بے فکو بنا لیا کتنا بنانا تھا اسلام جو ہے وہ دین ہے وہ کیسے آئے گا یہ اب یہ بیس نہیں ہے لیکن وہ دین ہے ہمیں بے وکوف بنانا بن کر دوں ہم تمہارے یہ جو کفرانہ سسٹم ہے اس کے ہم ہم لوگ نہیں اس کو فالو کرتے ہیں فالو مت کریں آپ پہ کوئی فورس نہیں ہے فالو کرنے کی ضرورت یہ کفرانہ سسٹم نہیں ایکسپٹ کرتا میں تمہیں تم جو مرضی جاؤ ہمیں ایک ہی کنسپٹ پتا ہم نے نبی کے کلمہ پڑھا ہے ہم نے تمہاری کانسٹیٹوشن کا کلمہ نہیں پڑھا اور ہم تو اتنے فورچنیٹ لوگا میں آخری بات کر دوں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر میں نے مختلف مختلف لوگوں سے بلاقاتے کے مسلم کنٹریز جو ہیں تو ان سے میں نے پوچھا ایجپشنز ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یا آپ کی کانسٹیٹوشن میں یہ کوئی کلاؤز مجود ہے آپ کے آئین میں یہ کوئی کلاؤز مجود ہے کہ کوئی شئے بھی قرآن اور سنت کے بلکل جو ڈسلائک ہو نا پسند بھی ہو تو ایکسیپٹن کی جائے گی وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں لیکن ایسی شک نہیں ہے میں نے کہا اچھا میں نے مختلف مختلف جو ڈینینز ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کی آئین میں جہاں تک ان کو علم ہے پہلی بات ان کو پتہ ہی نہیں اپنا آئین لیکن جو مجھے لوگ ملے آپ سوچ نہیں سکتے پوری دنیا میں میرے علم کے مطابق صرف پاکستان ہے جس کے اندر یہ آئین میں شک مجود ہے objective resolution nothing must be done to the repugnant of the holy Quran کوئی مائک اللہ لیکن اگر یہ بولتا ہے حکمران ہو ایمین اے ہو پولیٹیشنز آکے یہ بولتا ہے کہ میں ایسے ایسے کروں گا کیونکہ میرا دل چاہتا ہے out you go پاکستان کی فاؤنڈیشن is the Islamic Republic we call it Islam it's the foundation cornerstone of پاکستانی اسلام جس کو تکلیف ہے وہ دوسرا خطہ لے ادھر جا کے ایک نیا ملت بنائے پاکستان کی territory کے اندر کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جو چاہے ہم پی اے ہم شراب پیئے ہم زنا کریں ہمیں کوئی پوچھنے والی ہم سیکلر ہو جائیں انڈیا تو سیکلر ہوگا وہ تو کہتے ہیں ہم تو سیکلر ہیں میں سننا تھا وہ کہتے ہیں proud to be سیکلر country ہمارا پرائیم منسٹر صاحب سننے رہے تھے ایسے خوش ہو رہے تھے ہمارا بھئی یہ case نہیں ہے پاکستان سیکلر چلے گا وہ لہذا باتیں چور دروازے ہیں ہم لوگ follow نہیں کرتے لیکن ہماری جو potential آگ ہے نا وہ جو آگ ہے جو شولہ شرارہ جس سے شیطان ڈرتا وہ شرارہ پاکستان میں موجود ہے تبیہ تو تکلیف سب کو اسی ملک سے ہے اسی ملک سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرار عارضو ہے اگر کوئی خطر مجھے تو اس کنٹری سے ہے اس قوم سے ہے کیوں ان کی جو خاکستر ہے اس میں ہے اب تک شرارہ عارضو حال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں جو عشق سہرگائی سے ظالم وضو آنسوں سے تحجد میں وضو کرتے ہیں اسی سے ہی پکڑ کے تمہاری سے ہو نہ جائے اگر پھر شیطان آگے سے بولتا ہے کہ ہو نہ جائے کہیں آشکارہ شرع پیغمبر کہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو صرف اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرارہ عارضو کیوں کیونکہ یہ اتنے ایسی ایسی ان میں لوگ وہ بزرگ پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسے کسے بزرگ ہیں پاکستان ہندوستان میں آپ کو دنیا میں نہیں ملنے والے اتنے نیت بزرگ ہیں آنکھوں سے ان کے نور دکھتا ہے ایسے اٹھاتے چہرے ان کے چہروں سے پتا چلتا ہے تو یہ دیکھیں بات سوچنے والی ہے کیا کیا تھا تباہیہ ہی میں چاہیتی کیا کر سکتے پارلیمنٹ میں ہو جدر بھی ہو نبی نے تو ویسے کہہ دیا جس ملک کے جو عورتیں ہیں وہ حاکم بن جائیں جو فیصلے کر رہے تو اس پہ اللہ ہی آفیز اس ملکہ تو یہاں سے پوائنٹ سمجھیں کہ یہ چیز پوٹنشنل اسلام کے اندر ہے تب ہی شیطان نے مجلز اشورہ میں بولا تھا یہی بات بہی تھی کہ ہے اگر وہ خطر تو اس امت سے ہے اور وہ کیا ہے جانتا ہوں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دن جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیزا ہے پیران حرم کی آستین حضر موسیٰ کا جو بے یدے جو ترین کے دو ید کے اندر جو روشنی تھی وہ نہیں ہیں آج لیکن ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو صرف اس امت سے ہے کیونکہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو وہ خاکستر کے شرارے اور کیا ہے وہ کہ ہو نہ جائے کہیں آشکارہ شرِ پیغمبر یہ شرِ پیغمبر جیسی کوئی بات اٹھنا جائے آئینِ پیغمبر سے سو بار توبہ کرتے ہیں یہ وہ شیطان کہتا ہے وہ توبہ کرتا ہوں وہ آئینہ جو آگے ہیں نا اگر خلافت اللہ مناجی نبوہ on the mirrors of the جس of four guided califers which was related to Prophet Muhammad ﷺ that we are doomed وآخر الدعوان آنے الحمدللہ رب العالمين